سکیہ امران خان بولی ووڈ میں کم بیک کر رہے ہیں یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں کیونکہ آج صبح ہی امران خان نے ایک ایسی فوٹو ڈالی ہے جس کو دیکھ کر ان کے فینز بھی کومنٹس میں یہی پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے چار گھنٹے پہلے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں ان کے ساتھ رنویر سنگھ اور ارجن کپور دکھ رہے ہیں اور کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے کریزی نائٹ تو اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو لوکیشن انہوں نے یونائٹیڈ کینڈم کی دے رکھی ہے یوکے کی دے رکھی ہے اب دیکھو کومنٹس میں تو سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بولی ووڈ میں کم بیک کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کرو اس بات کا آج ہم پتہ لگائیں گے اور صرف انہوں نے پوسٹ نہیں لگائی پوسٹ کے بعد انہوں نے سٹوری بھی لگائی اس میں وہ رنویر سنگھ اور ارجن کپور کے ساتھ دکھ رہے ہیں اور لوکیشن انہوں نے وہاں بھی یونائٹیڈ کینڈم کی لگائی ہے اب تینوں کے آؤٹفیٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی شوٹنگ بغیرہ کر رہے ہیں بھائی دیکھو اس کی دو تین پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں سب سے پہلی پوسیبلیٹی تو یہ ہے کہ وہ صرف ایک رینڈم میٹ اپ ہوگا یہ تینوں یونائٹیڈ کینڈم میں ہی ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ کوئی ایڈ کی شوٹ وغیرہ کر رہے ہیں یا پھر عمران خان اپنے جو ان کا فریگرنس ہے آئی کے فریگرنس اس کی پرموشن کے لیے ان دونوں کو اپروچ کیا ہے اور کوئی ایڈ وغیرہ یہ بنا رہے ہوں گے یہ تو ہوئے دو پوسیبلیٹیز اب اگر ہم تیسری پوسیبلیٹیز اور تیسری پوسیبلیٹی کی بات کریں تو وہ ہے عمران خان کا کسی مووی میں گانا آ سکتا ہے اب وہ کس مووی میں گانا آ سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گائز ایک فلم آنے والی ہے سنگم اگین دوہزار چوبیس میں یہ پندرہ اگست کو ریلیز ہونے جاری ہے ایکشن تریلر مووی ہے اب اگر میں آپ کو اس کی کاسٹ دکھاؤں کہ اس میں کون کون سے ایکٹرز ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں تو اس میں دیکھئے رنویر سنگھ بھی ہیں اور ارجن کپور بھی ہیں ارجن کپور کا اس فلم میں رول کا نام ہے ڈینجر لنکا اور رنویر سنگھ کا اس میں رول کا نام ہے رنویر سنگھ کا اس فلم کے رول کا نام ہے سنگرام تو دوستو اگر اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان کا گانا آ سکتا ہے تو ہاں بلکل آ سکتا ہے کیونکہ دونوں کے دونوں ایکٹرز اس فلم میں آویلیبل ہیں اور اس میں اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام ہے اس فلم میں اجے دیو کنکش کمار کرینہ کپور وکی کوشل ٹائگر شروف ڈیپیکا پادکون جیکی شروف سی آئی ڈی والے دیا دیا بھائی اور شویتہ تیواری یہ سب کے سب ایکٹرز اس میں ہیں اور یہ ریلیس ہونے جاری ہے پندرہ اگست دوہزار چوبیس کو اور اس کے ڈیریکٹر ہے روہیت شیٹی اب دیکھو جو پچھلی بار عمران خان میں نے بولی وڈ میں کام کیا تھا وہ تھا تیور مووی میں ایک گانا دیا تھا لیٹس سیلیبریٹ اور اس مووی کے ڈیریکٹر تھے بونی کپور اور اب دیکھتے ہیں اگر فلم اس فلم میں گانا آج ہے ایکسپیکٹیشن آپ رکھ سکتے ہیں کہ شاید اس مووی میں گانا آسکتا ہے اور اب دیکھتے ہیں آپ وہ کومنٹ سیکشن بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس ان تینوں پوسیبیلیٹی کے علاوہ کوئی اور پوسیبیلیٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے باقی آپ اس سب کے پارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا عمران خان کو بولی وڈ میں کم بیک کرنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں وہ بھی لکھ دو سو چلو یار ملتے ہیں لیریکل بریک ڈاؤن کے ساتھ آج تو نہیں لیکن ایک دو دن کے اندر اندر آ جائے گا می بھی